ہم خبر ناظرین کو آگاہ کریں تاہیات ناہل قرار دیا گیا ہے ناہلی تاہیات ہوگی اس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے ناہلی تاہیات ہی ہوگی آرٹیکل باسرٹ ون ایف کے تحت سابق وزیراعظم نواز شریف اور جہانگیر ترین کی قسمت کا فیصلہ بھی سنا دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ یہ فیصلہ سنایا گیا ہے کہ ناہلی تاہیات ہی ہوگی سابق وزیراعظم نواز شریف اور جہانگیر ترین کی قسمت کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے نواز شریف اور جہانگیر ترین تاہیات نا اہل قرار دیے گئے ہیں اس فیصلے میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی لارجر بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے فیصلہ چودہ فروری کو محفوظ کیا گیا تھا اور اس فیصلے کے تحت نواز شریف اور جہانگیر ترین تاہیات نا اہل قرار دیے گئے ہیں سپریم کورٹ میں آرٹیکل باسٹ ون ایف کی تشریح کا یہ معاملہ تھا اور نا اہلی کی مدت اب تائین ہو چکی ہے اور نا اہلی تاہیات ہی ہوگی نا اہلی کی مدت جو تھی وہ سنا دی گئی ہے تائین اس کا ہو گیا ہے اور نا اہلی تاہیات ہی ہوگی آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنایا ہے نواز شریف اور جہانگیر ترین کے حوالے سے یہ بڑا ہی اہم فیصلہ تھا اس کے علاوہ بھی جو دیگر ارکان تھے جو اس آرٹیکل 62 ایف کے تحت نا اہل ہو چکے ہیں ان کے حوالے سے یہ اہم فیصلہ سنایا گیا ہے اور نا اہلی کی مدت کا تائین اب ہو چکا ہے نواز شریف اور جہانگیر ترین اور اس سے پہلے بھی جتنے ارکان اس آرٹیکل 62 ایف کے تحت نا اہل قرار دیے گئے تھے ان کے حوالے سے یہ بڑا فیصلہ ہے نا اہلی کی مدت تاہیات ہی ہوگی سپریم کورٹ میں پانچ رکنی لارچر بینچ نے چیپ جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں پانچ رکنی لارچر بینچ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے بڑا اہم فیصلہ ہے نواز شریف اور پی ٹی آئی کے جنرل سیکیٹری کے حوالے سے جہانگیر ترین کے حوالے سے جن کو اساسے ڈیکلیر نہ کرنے پر ناہل کیا گیا نواز شریف کو پینامہ کیس میں ناہل کیا گیا ٹھیک 57 روز بعد 14 فروری کو جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا 57 روز بعد اب آج فیصلہ سنایا گیا ہے سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنایا ہے اور نواز شریف اور جہانگیر ترین کی نہ اہلی تاہیات ہی ہوگی بڑا فیصلہ سنایا گیا ہے